بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فہیم احمد اور آج ہم بات کریں گے پریسی رائٹنگ کے بارے میں سب سے پہلے تھوڑا سا پریسی کے بارے میں کہ یہ کہاں پہ یوز ہوتی ہے تو اس حوالے سے پریسی کا جو یوز ہے وہ آل موس پاکستان میں کمپیٹیٹیو اگزیمز کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے اور آپ کی گریجویشن آپ کی انٹر میں گریجویشن کے حوالے سے بی ایس سی بی کام یا بی اے وغیرہ کے جو انگلیش ہے اس میں پریسی جو ہے اس سے پوچھے جاتے ہیں اور پھر جب آپ کمپیٹیٹیو اگزیمز میں جاتے ہیں خاص طور پر سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس اگزیمز کے لیے تو وہاں پر بھی پریسی کے حوالے سے کچھ سوالات آتے ہیں تو کسی ایک نظریہ کو مینڈ میں رکھتے ہوئے آج میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں پریسی کے حوالے سے کہ ایک پریسی جو ہے یہ ہے کیا اس کی کونسیپٹ کو سمجھنا اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک پریسی جو ہے وہ اس میں کیا کیا رولز جو ہے ان کو فالو کیا جانا چاہیے جب ہم پریسی لکھ رہے ہیں نارملی ہوتا کیا ہے کہ ایک پیسیج جو ہے وہ ہمارے اگزیمز میں دیا گیا ہوتا ہے اور اس پیسیج کو ہم نے جو ہے وہ سمجھ گئے اس کے اوپر ایک پریسی جو ہے وہ لکھنی ہوتی ہے اور وہ ہم نے رائٹر کو یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ چیک کرتا ہے ہماری کمپری ہنچن چیک کرتا ہے کہ آیا ہم جو ہے وہ انگلیش میں نورملی ہم جو ہے وہ اس کو پڑے کے سمجھ سکے ہیں در اس طریقے سے یا نہیں سمجھ سکے تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک پریسی جو ہے وہ ہے گیا تو پریسی جو ہے یہ ایک سے جو ہے عام لحاظ سے آپ ایک سمری بھی کہہ سکتے ہیں ریٹن مٹیریل کی اور اس میں جو ہے وہ ایمپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں ایسینشل پوائنٹس ہیں کسی بھی ریٹن مٹیریل کے یا اس میں جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی سٹیٹمنٹ آف فیکٹس ہے حقائق جو اس میں بیان کیے گئے ہیں ان کو آپ نے بیان کرنا ہے اس کے بعد جی پریسی جو ہے وہ یعنی کہ شارٹ لکھی جاتی ہے آلموسٹ جو پریسی کی لیندھ ہے وہ ٹوٹل جو آپ کا پیسج ہے اس کی ون تھرڈ ہونی چاہیے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے اس میں ایمپورٹنٹ پوائنٹس دیے جاتے ہیں نہ کہ اس میں ڈیٹیل شامل کی جاتی ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ رولز جو پریسی کے حوالے سے مائنڈ میں رکھے جاتے ہیں یا رکھنے چاہیے جب ہم پریسی لکھ رہے ہوں چاہے وہ کمپیٹیٹیو اگزام کی ہو یا چاہے ہم اپنے گریجویشن لیول پہ انٹر لیول پہ یا جس لیول پہ بھی ہم پریسی کا کوسٹن اٹمٹ کر رہے ہوں تو ہمیں یہ رولز جو ہے وہ فالو کرنے چاہیے سب سے پہلے جو ہے ریڈ کیئر فولی کہ ہمیں جو ہے بڑے گوھر سے اپنی جو پریسی کا جو پیسج ہے اسے بڑے گوھر سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ پڑھنا ہے دو دفعہ پڑھنا ہے اور اس کے اندر سے ہم نے اپنا جو مین تھیم ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کرنی ہے کہ آخر رائٹر کیا بات جو ہے یا کیا کنوے کرنا چاہ رہا ہے رائٹر کا سبجک میٹر کیا ہے تو اس حوالے سے اسے گوھر سے پڑھنا چاہیے پریسی کو دوسری چیز ہے انڈر لائننگ انڈر لائننگ کا مطلب ہے میٹ چاہیے جو پریسی کے اندر ہیں اسے ہم اڈر لائننگ کر لیں گے تاکہ جب ہم پریسی لکھ رہے ہوں گے تو پھر ہم اپنی پریسی جو بڑے آسانی تیار کر لیں گے اس کے بعد ہے آپ لائنن آت لائننگ ایسے ہم نے تیار کر رہا ہوں کہ پریسی کے اندر جو ماین پوائنن کیا تھا اونی پوائننڈنک کو اٹھا کہ ہم نے ایک آوٹ لائن بنا لینا ہے جو اس کے بعد ہےzlichی حی متفر ہلپ فل رہے گا اومیشنز کیا ہے اومیشنز جو ہے وہ غیر ضروری یا ایکسٹرا جو معلومات ہے یا لانگ فریزز ہیں تو اگر وہ ریپلیس ہو سکتے ہیں ایک ورڈ کے ساتھ یا دو ورڈ کے ساتھ تو ہم نے اس کو کم کرنا ہے مقتصر میں بیان کرنا ہے تو اس لیے اومیشن جو ہے وہاں پر ضروری ہوتی ہے اس کے بعد جو پانچوی چیز ہے وہ ہے انڈائریکٹ سپیچ ہم نے ڈائریکٹ سپیچ میں نہیں لکھنا یعنی پریسی کو بلکہ انڈائریکٹ سپیچ میں لکھنا ہے تھرڈ پرسن کے حوالے سے ہم نے لکھنا ہے بلکہ یہ نہیں لکھنا کہ میں یہ سوچتا ہوں یا میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ آپ نے انڈائریکٹ سپیچ میں لکھنا ہے جیسے کہ رائٹر جو ہے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو اسی حوالے سے آپ نے بیان کرنا ہے اس کے بعد ہے ٹنس اور پرسن جو ہے ہم نے وہاں پر پاس ٹنس استعمال کرنا ہے اور پرسن جو ہے وہ تھرڈ استعمال کرنا ہے نہ کہ first person یا second person اور tense past استعمال کرنا ہے لیکن اگر کوئی universal truth کی بات ہو رہی ہو تو پھر ہم نے اس حوالے سے اس کو present tense میں استعمال کرنا ہے اس کے بعد writers onwards جو بندہ جو ہے وہ پریسی لکھ رہا ہے وہ اپنے سمپل الفاظ میں پریسی کو لکھے لیکن یہ ہے کہ غیر ضروری اضافہ جو ہے وہ اس میں نہ کرے بلکہ بالکل do the point objective approach اس کی ہونی چاہیے پریسی کی کہ بلکل بامقصد قسم کی چیزیں لکھی جائیں extra نہ لکھی جائیں اور بلکل بھی اس میں کوئی بھی اپنی personal information یا stories یا کوئی اس قسم کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ add نہ کی جائے بلکہ بالکل objectivity وہاں پر شوک کی جائے اس کے بعد ہے one paragraph ایک paragraph میں لکھی جائے ساری پریسی نہ کہ اس کو expand کر دیا جائے بہت زیادہ پھیلا دیا جائے اور جیسے کہ اوپر میں نے بتا بھی دیا تھا کہ پریسی جو ہے وہ normally ایک passage کا one third ہوتی ہے تو اگر آپ کا آپ کا passage one fifty words کا ہے تو آپ کی پریسی fifty words پہ end ہو جانے چاہیے یا اگر بہت زیادہ وہ کہیں پہ sentence complete ہو رہا ہو نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ نے کہا کرنا ہے two words یا دو تین words اوپر ہو جائیں یا دو تین words نہیں چھو جائیں there will be no issue for you so rough draft rough draft آپ نے پھر یہ سارے process کرنے کے بعد آپ نے اس پریسی کا rough draft بنانا ہے اور rough draft میں آپ نے ایک پریسی جو ہے attempt کرنی ہے پھر اس پریسی کو نا revise کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پریسی کے اندر کہیں پہ کوئی lapses تو نہیں ہے کوئی کہیں پہ خامی تو نہیں ہے پھر اس میں سے اگر کوئی خامی ہے تو اس کو دور کرنا ہے اور finally آپ نے mind بنانا ہے کہ اب یہ پریسی جو ہے present کرنے کے لئے تیار ہے تو پھر آپ نے اس کا final draft جو آپ کی final sheet ہے وہاں پہ لے کے آنا ہے اور final draft وہاں پہ آپ نے mention کرنا ہے اور اس کو بالکل clearly واضح طور پہ الفاظ لکھنے ہیں اور شفاف طریقے سے اس کو بیان کرنا ہے and fair writing میں بیان کرنا ہے تاکہ جو ہے آپ کا جو examiner ہے اس سے impress ہو سکیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ میرے چینل کو like کریں subscribe کریں تاکہ میں مزید ویڈیوز آپ کے لوگوں کے لئے شیئر کر سکوں اور آپ لوگوں کی اس طریقے سے مدد امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو subscribe کریں like کریں تاکہ آپ لوگوں کے لئے مزید اس طرح کی ویڈیوز لائی جا سکیں اور studies کے حوالے سے آپ لوگوں کی مدد کی جا سکیں اور یہ next ویڈیو جو ہوگی وہ English essay اور ایک essay کو کس طرح سے ایک اچھے essay کو structure کیا جاتا ہے اور ایک اچھا essay کس طرح سے جو ہے ایک effective essay جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے اس پر ہوگی انشاءاللہ آپ لوگ like کریں subscribe کریں تو انشاءاللہ موسیقا 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 موسیقی